ہم خریدنے فاسفیٹ جاتے ہیں لیکن ہمیں ملتی کون سے ہے لیتھیم آئین تو یہ چیز آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے جو سولہ ایس میں آپ کی لیتھیم آئین کی بیٹری ہے اس کے جو لازم سمجھئے گا کہ اس کی جو آپ کہلیں کہ ہائٹ ہے وہ تقریباً نائنٹی ایم ایم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا پر میں دیکھنے والوں کو اسلام علیکم ناظرین پاکستان کی دو مشہور لیتھیم بیٹریز لیتھیم آئین اور لیتھیم آئرن فاسفیٹ اب یہ ورک کیسے کرتی ہیں ہر شخص ان کو خریدنا چاہتا ہے لیکن ان کی پرائزز ہی اتنی ہائی ہو چکی ہیں کیمتیں ہی اتنی بڑھ چکی ہیں کہ خریدنے سے پہلے آپ کے پاس لاکھوں روپے ہونا ضروری ہیں تو ناظرین سب سے پہلے اگر آپ لیتھیم آئین اور لیتھیم آئرن فاسفیٹ کی بیٹری خریدنا چاہتے ہیں تو آپ تو سب سے پہلے یہ چیز لازمی سمجھنے پڑے گی کہ یہ بیٹریان کام کیسے کرتی ہیں ان کا گراف کیا ہے ان کے وولٹیج کیا ہے اور لیتھیم فاسفیٹ کے لائف سیکل کیوں زیادہ ہیں اور لیتھیم آئرن کے لائف سیکل کیوں کم ہیں تو آج میں آپ کو فل ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں سمجھانا کی کوشش کروں گا ویڈیو کو مکمل باج کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیگون کے مٹر کو پریس لازمی کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے سب سے پہلے میں ادھر آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں کہ لیتھیم بیٹری یہ آگئی ہے ہماری لیتھیم آئین بیٹری اور اس کو ہم ادھر دو پورشن میں کر لیتے ہیں اور ادھر ہم لکھ دیتے ہیں یہ مطلب کہ ہماری لیتھیم فاسفیٹ کی بیٹری آ چکی ہے لیکن اب اگر میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلو یہاں پہ کہ جو مارکیٹ میں اس ٹائم سکیم چل رہا ہے لوگ سکیم کس طرح کرتے ہیں یہ چیز بہت اہم ہے آپ کو یہ چیز سمجھانے کا مطلب صرف یہی ہے کہ آپ اپنے پیسوں کا نقصان نہ کر بیٹھیں جو آپ کے پیسے ہیں وہ آپ اس کو صحیح چیز پر انویسٹ کریں ایسا نہ ہو کہ آپ لیتھیم فاسفیٹ کی بیٹری لینے چاہے لیکن آپ کو ملے لیتھیم آئین کی بیٹری یہ چیز بھی آپ کے لیے سمجھنے کی بہت ضروری ہے ادھر ہم پہلے بیٹری ایک بنا لیتے ہیں تاکہ میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ سمجھا سکو مثال کے طور پر یہ ہماری لیتھیم آئین کی بیٹری ہے یہ ہم اس کا ٹرمینل نکال دیتے ہیں یہ ہمارا پوزیٹیو ٹرمینل ہو جائے گا اور یہ ہمارا نیگیٹیو ٹرمینل ہو جائے گا اور یہ ہے ہماری لیتھیم فاسفیٹ کی بیٹری یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں اسے یہ ٹرائنگ بنا رہا ہوں تاکہ آپ ایزیلی سمجھ سکے یہ ہم نے اس کے دو ٹرمینل نکال دی یہ اس کا ٹرمینل پوزیٹیو اور یہ اس کا نیگیٹیو اب بات سمجھئے گا کہ اس کی جو آپ کہلیں کہ ہائٹ ہے وہ تقریباً نائنٹی ایم ایم ہے اور جو لیتھیم فاسفیٹ کی ہائٹ ہے یہ بھی نائنٹی ایم ایم ہے اگر میں اس کی یہ لیندھ کی بات کروں تو لیندھ اس کی آئی تنک 150 ایم ایم ہم کر لیتے ہیں جسرے میں آپ کو سمجھانے کے لیے لکھ رہا ہوں جبکہ اس کی بھی مکمل لیندھ 150 ایم ایم ہی ہے اگر اس کی میں یہ ویت کی بات کروں تو اس کو ہم 20 ایم ایم کر لیتے ہیں تاکہ آپ ایزیلی سمجھ سکیں اس کی ویت کی بات کروں تو یہ بھی ہماری اب لیتھیم آئن کی جو بیٹری ہے اس کی ہائٹ بھی 90 ایم ایم ہے اور جو لیتھیم فاسفیٹ کی بیٹری ہے اس کی ہائٹ بھی 90 ایم ایم ہی ہے اگر میں اس کی لیندھ کی بات کروں تو یہ 150 ایم ایم ہے اور جو لیتھیم فاسفیٹ کی بیٹری ہے اس کی بھی جو لیندھ ہے وہ بھی 150 ایم ایم ہے اگر مٹائی کی بات کروں تو دونوں کی مٹائی بھی سیل ہے ایک کی یہاں بر میں اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ اگر اس بیٹری کے میں کلر کی بات کروں تو یہ بھی بلو ریم میں آپ کو ملے گی اور اگر میں فوسفیٹ کی بیٹری کی بات کروں تو یہ بھی آپ کو بلو ریم میں ہی ملے گی تو اب آپ کو پتہ کس طرح چلے گا مارکٹ میں لوگ یہی تو سکم کرتے ہیں کہ بیٹری دونوں سیم ہوتی ہے دکھنے میں لیکن ہم خرید رہے ہیں فوسفیٹ جاتے ہیں لیکن ہمیں ملتی کون سے ہے لیتھیم آئین تو کیونکہ دکھنے میں سیم ہے اب کوئی اناڑی بندہ چلا جائے لیتھیم فوسفیٹ کی بیٹری خرید رہے ہیں اس کے سامنے ہم یہ لیتھیم آئین کی بیٹری رکھ دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لیتھیم آئین ہے یا لیتھیم فوسفیٹ ہے بلکل بھی نہیں چلے گا کیونکہ ان کی لینٹھ ہائٹ ویدھ ہر چیز تو سیم ہے بھی دونوں بلو کلر میں ہے جو میں نے آپ یہاں پہ لکھ دیا کہ دونوں بلو ریم میں ہے تو آپ کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لیتھیم آئین کی بیٹری خرید رہے ہیں یا لیتھیم فوسفیٹ کی بیٹری خرید رہے ہیں یہ چیز سمجھ لینے کے لیے آپ کو ان دونوں بیٹریز کا گراف سمجھنا پڑے گا اب میں آپ کو یہاں پر ان کا گراف بنا کے دکھاتا ہوں مثال کی طور پر ہم لیتھیم آئین کا پہلے گراف بنا لیتے ہیں کہ جو لیتھیم آئین کی بیٹری ہے اس کا گراف ہوتا ہے اس طرح لیکن جو لیتھیم فوسفیٹ کی بیٹری ہے اس کا گراف ہوتا ہے کچھ اس طرح سے جب آپ کوئی بھی بیٹری خریدنے جائیں تو آپ نے سب سے پہلے اس کی ڈیٹا شیٹ لازمی چیک کرنی ہے پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہم بیٹری خریدنے جا رہے ہیں یہ لیتھیم آئین کی ہے یا لیتھیم فاسفیٹ کی ہے سب سے پہلے میں آپ کو لیتھیم آئین کے جو گراف ہے اس کی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ لیتھیم آئین کا گراف اس طرح کیوں ہے اور لیتھیم فاسفیٹ ہے ہماری لی پی او فول جو ہماری لیتھیم فاسفیٹ بیٹری ہے اس کے جو لائف سیکلز ہیں وہ کیوں زیادہ ہیں یہ ادھر میں لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکیں کہ جو اس کے لائف سیکل ہیں وہ کیوں زیادہ ہیں اور جو اس کے لائف سیکل ہیں لیتھیم آئین کی بیٹری کے وہ کم کیوں ہیں تو اب یہ دیکھیں جو لیتھیم آئین کی ہمارے پاس بیٹری ہے اس کے جو فل ووٹیج ہوتے ہیں سارچ ووٹیج جو آپ اپنی الیکٹک بائٹ میں بیٹری لگاتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے سکسٹی سیون پوائنٹ ٹو سکسٹی سیون پوائنٹ ٹو پہ یہ بیٹری آپ کے فل ہو جاتی ہے اگر آپ الیکٹک بائٹی یوز کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو لیتھیم آئین کی بیٹری ہے سولہ ایس میں اس درم میں لکھ بھی دیتا ہوں سولہ ایس میں سولہ سیل لگے ہوتے ہیں یہ سکسٹی سیون پوائنٹ ٹو پہ فل ہو جاتی ہے لیکن جب آپ اس کو تقریباً پندرہ کلومیٹر چلا لیتے ہیں تو اس کے ووٹیج آ جاتے ہیں سکسٹی سکس پہ اگر پھر آپ اس کو پندرہ کلومیٹر چلاتے ہیں تو اس کے ووٹیج آ جائیں گے سکسٹی فائیب پہ اسی طرح پھر سکسٹی فور پہ سکسٹی تھری پہ سکسٹی ٹو سکسٹی ون اور ایدھر آگے آپ کے سکسٹی اسی طرح ہی آپ کا یہ گراب بڑھتا جائے گا اور اس کے جو فل ڈیڈ وولٹیج ہیں ادھر میں لکھ بھی دیتا ہوں ڈیڈ وولٹ جو اس کے ڈیڈ وولٹ ہیں وہ ہیں 58 58 پہ آپ کی یہ جو لیتیم آئین کی بیٹری ہے یہ فل ڈیڈ ہو جاتی ہے یہ چیز آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے جو 16 ایس میں آپ کی لیتیم آئین کی بیٹری ہے اس کے جو لازٹ وولٹیج ہیں وہ 58 ہیں جبکہ جو اس کے میکسیم آئین کی بیٹری ہے فل ڈیڈ وولٹیج ہے وہ ہے 67.2 یہاں تک میں آپ کو سمجھا چکا ہوں اس کے آگے جو بات ہونے والی ہے وہ بہت جار اہم ہے لیکن اس سے تلے میں آپ کو لیتیم آئین فاسفیٹ کا بھی گراف سمجھا دوں تاکہ آپ کو سمجھا سکے لیتیم آئین فاسفیٹ زیادہ آتی ہے ہمارے 20 ایس میں مطلب کہ جو آپ کی 60 وولٹیج کی بیٹری اسمال کرتے ہیں وہ بناتے ہیں بیس سیلوں کے ساتھ اور جو بیس سیل کے فل وولٹیج ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سیمنٹی تھری لیکن لیتیم فاسفیٹ کا ادھر سے میں تھوڑا گراف اس کو چینز کرتا ہوں تاکہ میں آپ کو اس کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں لیتیم جو ہے اس کا گراف اس طرح ہوگا یہ اس کے جو فل وولٹیج ہوں گے وہ ہوتے ہیں سیمنٹی تھری لیکن اس کے بعد جیسے ہی آپ اس کو تقریباً دو کلومیٹر چلا لیتے ہیں تو اس کے وولٹیج آ جاتے ہیں سیدھا سکسٹی سکس پہ اگر کسی کے پاس دیتیم فاسفیٹ کی بائک ہوگی تو اس کو آئیڈیا ہوگا کہ جب آپ فل چارج کرتے ہیں تو اس کے فل وولٹیج ہوتے ہیں سیمنٹی تھری لیکن جیسے آپ اس کو چارجر پر ڈسک نیکٹ کرتے ہیں یا ایک یا دو کلومیٹر چلا لیتے ہیں تو آپ کے وولٹیج آ جاتے ہیں سکسٹی سکس اس کے بعد ہم نے یہاں پر چلائی بیس کلومیٹر تو ہمارے وولٹیج آ گئے یہاں پر سکسٹی فائی پھر اسی طرح سکسٹی فور سکسٹی تھری سکسٹی ٹو اور یہاں پر ہمارے وولٹیج آ گئے سکسٹی ون اور جو اس کے مینیمم وولٹیج ہوتے ہیں فل ڈیڈ وولٹیج ہوتے ہیں وہ بھی میں ادھر آپ کو مینچن کر دیتا ہوں ڈیڈ وولٹ ڈیڈ وولٹ اس کے ہوتے ہیں 54 میکسیمم وولٹیج 73 اور فل ڈیڈ وولٹ اس کے ہوتے ہیں 54 اب 61 سے سیدھا یہ پہنچے گی 54 پہ اس کی ریزن کیا ہے 61 سے یہ سیدھا پہنچے گی 54 پہ اور اسی وجہ سے لیتھیوم فاسفیٹ کی لائف زیادہ ہے جو لیتھیوم فاسفیٹ کے لائف سیکلز ہیں اگر آپ مارکٹ سے پوچھیں تو جناب اس کے وہ سیکل بتاتے ہیں کہ یہ جناب آپ کو 6 سے 10 سال کے اس کے لائف سیکل مل جائیں گے 6 to 10 ایرز ٹھیک ہے جی اور جو آپ کو لیتھیوم آئین کی بیٹری کے آپ لائف شیکل پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں 3 ایرز تو اب دیکھیں آپ یہ چیز سمجھیں اگر الیکٹرک بائٹ میں لیتھیوم فاسفیٹ کی بیٹری استعمال کرتے ہیں تو آپ کی بیٹری شروع سے لے کر ایند تک کیسے ورک کرے گی اب آپ نے فل تھروٹل دے دیا آپ کا کنٹرولر تو پرنٹ کنزیوم کر رہا ہے وہ موٹر جو آپ کی چلا رہے ہیں آپ الیکٹرک بائٹ کی وہ تو فل کرنٹ اسٹرین ٹھینچ رہی ہے لیکن جیسے جیسے آپ کی بیٹری ایتر سے ڈاؤن ہوتی جائے گی سکسٹی ون پر پہنچے گی تو سکسٹی ون سے سیدھا آ جائے گی ففٹی فور پہ اور یہاں پر کتنا کلومیٹر چلے گی آئی تینک فائیب ٹو ایٹ آپ پہ لیتے ہیں فائیب ٹو ایٹ کلومیٹر یہاں پر آپ کی بائک چلے گی سکسٹی ون ووٹی سے ففٹی فور اب اس کا یہ ہے کہ جو لیتھیوم آئین پہ بھی آپ کو بتا رہیتا ہوں کہ جو سکسٹی ون ہے اس کے ففٹی نائن ووٹیز ہو جائیں گے ففٹی ایٹ ووٹیز ہو جائیں گے لیکن جس طرح یہ سکسٹی ون پر ایسے ڈاؤن ہو کر سکسٹی فور پر آگے یہ چیز لیتھیوم آئین میں نہیں ہے اب اگر آپ کی الیکٹرک بیٹ میں لیتھیوم آئین کی بیٹری لگی ہے تو وہ تو سیل کا جو آخری مطلب یہ سیل کے تین پارٹ ہوتے ہیں پہنا دوسرا اور یہ تیسرا آخری پارٹ میں بھی وہ کرنٹ کنزیوم کرے گا آخری پارٹ میں بھی وہ کرنٹ کھینچے گا مکمل کرنٹ وہ ادھر سے کھینچا رہے گا اس وجہ سے جو لیتھیوم آئین کی بیٹریہ اس کے نائف سائیکلز کم ہوتے ہیں لیکن یہ دیکھیں سکسٹی ون سے سیدھا ففٹی فور پہ آگے اس نے سکسٹی ون پہ اپنا کرنٹ چھوڑ دیا بی ایم ایس نے لیتھیوم فاسفٹ بیٹری سے کرنٹ لینا چھوڑ دیا اس وجہ سے اس بیٹری کے نائف سائیکلز زیادہ ہیں لیتھیوم فاسفٹ کی بات کرتا ہوں اس کے فل ورڈ جو ہیں وہ سیونٹی تری ورڈیز ہیں اور اگر لیتھیوم آئین کی بات کروں سولہ سیل میں جو آپ سیونٹی میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے فل ورڈی سکسٹی سیون پوائنٹ ٹو ہوتے ہیں سکسٹی سیون پوائنٹ ٹو کا یہ بیٹری فل ہو جاتی ہے تو آئی ٹھنک اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا لیتھیوم آئین اور لیتھیوم فاسفٹ کس طرح اپنا ورڈ کرتی ہیں لیکن یہ جو لوگ ہیں جو یہ والا کام کرتے ہیں آپ نے ان لوگوں سے لازمی بچنا ہے کیونکہ یہ دونوں بیٹریز دکھنے میں سیم ہوتی ہیں ان کی لمبائی چوڑائی موٹائی ہر جی سیم ہوتی ہے اوپر بلو ریپ بھی ہوتا ہے بلو کلر میں آپ کو یہ بیٹریز بھی مل جاتی ہیں لیکن ہوتی وہ لیتھیوم آئین تھی ہیں اور لوگ آپ کو لیتھیوم فاسفٹ کا پول کر سیل اوٹ کرتے ہیں پیسے وہ آپ سے لیتھیوم فاسفٹ کے لیتے ہیں اور آپ کو دیتے وہ لیتھیوم آئین کی بیٹریز ہیں تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو سے ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملک پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کیجئے گا ہمیں دیجئے نیچ اپیسوڈ تک اجازت اللہ حافظ